موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان میں کرونا وائرس کی وابا دن بدن ایک بھیانک شکل اختیار کرتی جارہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اب تک کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں مرکزی وزارہ صحت کی جانب سے اتوار کی صبح پیش کردہ آداد شمار کے مطابق ملک میں گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے دو لاکھ اکسٹھ ہزار پانس سو نئے کیسز درج کیے گئے ہیں اسی دوران پمرہ سو ایک افراد کرونا وابا کی وجہ سے فوت بھی ہو گئے ہیں جن ریاستوں میں سب سے زیادہ کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ان میں مہاراستہ اتوار پردیش دہلی کانناڈاک اور چھتیزگر شامل ہیں ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا انفیکشن کے پیشن ازر خومی جانچ ایجنسی انٹی اے نے جی مین دوہزار اکیس اپریل کا امتحان ملتوی کر دیا ہے امتحان کے دو سیشن فروری اور مارچ میں ہو چکے ہیں طلبہ اور والدین کے مسلسل مانگ کی وجہ سے انٹی اے نے امتحان دس دن پہلے ملتوی کر دیا ہے یہ امتحان ستہائیس سے تیس اپریل تک ہونا تھا امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا مغریب انگال میں پانچویں مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے دوران تشدد کے بعض واقعات پیش آئے ہیں الیکشن گمیشن کے عدداروں نے بتایا کہ شام پانچویں تک 78 فیصد رائے دہی ریکارڈ کی گئی اس مرحلے میں ریاست کے چھ ازلا کے 45 حلقوں میں ووٹنگ ہوئی جن ازلا میں رائے دہی ہوئی ان میں شمالی 24 پرگناہ پورپ بردہمان ناڈیا چلپائی گڑی ڈارجلنگ اور کلنگ پونگ شامل ہے سیکریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے تاہم تشدد کے بعض واقعات پیش آئے شمالی 24 پرگناہ دلے کے دیگانہ حلقے کے کرولا گاچا میں ایک پولنگ بوت کے خریب دیہاتیوں نے الزام لگایا کہ مرکزی دستوں نے فائرنگ کی تاہم مرکزی دستوں نے اس الزام کی تردید کی ہے مغریب انگال کی وزرحالہ ممتہ بنرزی نے ایک متنازع آڈیو ٹیپ منظر عام پر آنے کے ایک دن بعد الزام لگایا کہ ان کا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے اور اس معاملے کی سی آئی ڈی تحقیقات کا حکم دیں گی اس ٹیپ میں وہ کوچ بہار فائرنگ میں حلق افراد کی لاشوں کے ساتھ ریلی نکالنے کی بات کر رہی ہے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتہ بنرزی نے الزام لگایا کہ بی جے پی سازش کر رہی ہے کیونکہ وہ ترقیاتی پرگراموں کے بارے میں حکم آراترنمال کانگریس کی مہیم کا جواب نہیں دے سکتی ممتہ نے کہا کہ بی جے پی خائدین ہماری روزانہ کی باتتیت پر نظر رکھ رہے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے فون ٹیپ کر رہے ہیں وزیراعظم نہیندر موڈی نے ادا کیا ہے کہ ترنمال کانگریس پارٹی پہلے چار مراحل کے انتخابات میں ٹوٹ گئی ہے اور اپنی شکست کو محسوس کرتے ہوئے چیف نشتہ ممتہ بنرزی ان کے خلاف قومی سطح پر اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے آسن سول میں ایک انتخاب ایرالی سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ترنمال کانگریس سربراہ کو لاشوں پر سیاست کرنے کی پرانی عادت ہے اور وہ دس اپریل کو کود بیہار میں پانچ افراد کی افسوسناک موت کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے مہاراشتہ کے وزیراعلا ادھاک تھاگرے نے کہا کہ انہوں نے ریاست میں آکسیجن کی سپلائی کے بارے میں وزیراعظم نے اندر موڈی سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مرکز کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے چیف نشتر نے یہ بھی کہا کہ مرکز مہاراشتہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے اس سے پہلے دن میں مرکزی وزیر پیوش گویل نے ریاست میں آکسیجن کی دستیابی کے مسئلے پر ادھاک تھاگرے پر تنخیت کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشتہ کو اب تک ہندوستان میں سب سے زیادہ آکسیجن فرہام کی گئی اور مرکز ریاستوں کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی حکومتوں کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں اس دوران کئی ریاستوں نے مرکز کی جانب سے طلب کردہ ایک اجلاس میں آکسیجن سیلینڈرز اور ریمیڈیزر کی قلت کی شکایت کی مرکزی وزیر صحیحت حرچوردن کی حضارت میں یہ اجلاس طلب کیا گیا جس میں گیارہ ریاستوں اور مرکزی ذریعہ انتظام علاقوں کے وزرائے صحیحت نے شرکت کی سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے مرکز اور دیگر سے خواہش ظاہر کی گئی کہ ملک میں کوئیڈ ونیس کیسوں میں اضافے کے دوران حریدوار سے زبردست استماع کو ہٹایا جائے اور کم میلے سے واپس لوٹنے والے افراد کے لیے ایک حفاظتی پروٹوکال تجویز کیا جائے اس درخواست میں مرکز اور اتراکھن حکومت کو یہ ہدایت دینے کی بھی خواہش کی گئی کہ کم میلے کے لیے حریدوار آنے کی دعوت سے متعلق اشتہارات فوری واپس لیے جائیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے کہا جانا چاہیے کہ وہ ان ریاستوں کو جہاں انتخابات ہو رہے ہیں کوئیڈ ونیس سے متعلق ہدایت پر عمل آوری کا حکم جاری کیا جائے یہ درخواست نویڈا کے رہنے والے سنجے کمار پاٹھک نے داخل کی ہے درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے ہاسپیٹلز اور شمشان گھاٹوں میں جگہ ختم ہو رہی ہے اور ضروری عدویات کی کئی شہروں میں قلت پیدا ہو گئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ فیلحال ملک میں کوئیڈ ونیس کیسوں میں سب سے زیادہ اچھال دیکھا جا رہا ہے لیکن اس کے بوجود کم میلے میں لاکھوں حقیدت مندوں اور انتخابی رائلیوں میں لوگوں کی بڑی تعداد کی تصاویر سامنے آ رہی ہے اس دوران وزیراعظم نیندر مدی نے کہا کہ حریدوار میں جاریہ کم میلے میں اب کوئیڈ بہران کے پیش نظر علامتی شرکت کرنی چاہیے دھارکھنڈ ہائی کورٹ نے ہفتے کو آر جیڈی صدر لالو پرساد یادف کو ایک کیس میں زمانت دے دی ہے جس کے ساتھ ہی جیل سے ان کی رہائی کی راہ ہموار ہو گئی اس معاملے کا تعلق کورن روپے کے چارہ اسکیم کیس سے ہے انہوں نے سزا کی نصف مدت مکمل کر لی ہے جیسٹیس اپریش کمار سنگھ نے زمانت کا حکم جاری کیا لیکن ذابطے کی تکمیل کے لیے کچھ وقت درکار ہے جس کی وجہ سے ان کی رہائی میں تاقیر ہوگی لالو پرساد یادف کے وکیل نے بتایا کہ پیر کو اور وہ رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سی بی آئی کی خصوصی عدالت سے روجو ہوں گے آر جیڈی چیف جنوری سے نئی دہلی کے ایمز میں عدالتی تحویل میں ہیں صدر کانگریس سونیا گاندھی نے کہا کہ کوئیڈ ونیس وبا ایک ایسا خومی چیلنج ہے جسے سیاست سے دور رکھا جانا چاہیے لیکن ایک سال کی وقت ملنے کے باوجود حکومت نے کوئی حفاظتی انتظام نہیں کیے عالمی وبا کرونا وائرس پر کانگریس ورکنگ کامیٹی کے ورچول جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے کہا کہ انڈیا نیشنل کانگریس نے کوئیڈ ونیس وبا کو ہمیشہ خومی چیلنج خرار دیتے ہوئے اسے سیاست سے بلند خرار دیا ہے ہم نے ماہ فروری مارچ دوہزار بیس میں حکومت سے دست دعون درازت کیا تھا تاہم ہم یہ حقیقت دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے کہ کورونا وبا کی دوسری لہر ملک میں غضبناک شکل اختیار کر لی ہے اس وبا سے مقابلے کے لیے حکومت کو ایک سال ملنے کے باوجود ہم اس وبا کے حنوث خابل افسوس حد تک شکار ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خاندان تقسیم ہو رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں اور عرص حیات کھو رہے ہیں اور ساری عمر کی جمع پونجی علاج و معالجہ میں ختم ہو رہی ہے اس طرح کی خبریں پڑھنا انتہائی تکلیف دا ہے کہ تیپی آلت کی شدید کمی ہے مرگزی وزرد آخلا عمیر شاہ نے ایک بار پھر کہا کہ بی جے پی دو سو سے زیاد نشستوں سے مغرب بنگال میں کامیابی حاصل کر کے حکومت بنائیں گی عمیر شاہ نے زلہ شمالی چوبیس پرگنا کے عمدانگا علاقے کی مصروف ترین شہراؤں پر روشو منقید کیا اس دوران بی جے پی کے کارکن زافرانی پرچم تھا میں نعرے لگا رہے تھے عمیر شاہ نے کہا کہ میں نے پورے بنگال کا دورہ کیا ہوں اور اب میں یہ بتا سکتا ہوں کہ دیدی دو میں کو جا رہی ہے مشرقی وردوان میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے عمیر شاہ نے کہا کہ بی جے پی ہی غیر خانونی طریقے سے دراندازی روک سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی اختیار میں آئی تو شہریہ ترمیمی آکت کو نافذ کرے گی ایک مسلم تنظیم کی جانب سے آسامی مسلمانوں کی آن لائن مردم شماری کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ انہیں مائگرینٹ مسلمانوں سے الگ کر کے دیکھا جائے جے ایس پی اے نے وشتہ روز آن لائن مشک شروع کی جس کا مقصد آسامی مخامی مسلم برادریوں گوریا موریا اور دیشی کی شناخت کرنا ہے یہ برادریوں بنگالی زبان بولنے والے مائگرینٹ مسلمانوں سے مختلف ہے اور آسام کے اصل شہری یہی ہے جے ایس پی اے کے چیف کنوینر سید مہین الوال نے بتایا کہ ان کی پورٹل پر لوگ اندروں تین ماہ اپلائی کر سکتے ہیں جے ایس پی اے نے مقامی مسلمانوں کے ریشٹیشن کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ درخواست گزاروں کو ووٹر آئی ڈی آدھرکارٹ پین سرپنچ منسپل بورڈ ڈاؤن کمیٹی یا کسی دوسرے مجاز حکام کا جاری کردہ سیٹیفیکٹ اپلوڈ کرنا ہوگا مہین الوال نے دعویٰ کیا کہ گوریاں موریاں دیشی وغیرہ آسام کی اصلی مسلم برادریاں ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا کا خیر رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اب تک ونتیس لاکھ ننین نو ہزار سے زیادہ افراد وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں جبکہ اس سے تیرہ کروہ ننین نو لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں امریکا کی جان ہاپکس یونیورسٹی کے سینٹر فار سائنس اینڈ انجینئرنگ کے جاری کردہ تازہ ترین آدہ دشمار کے مطابق دنیا کے ایک سو بیانوں ممالک اور خطوں میں متاثر آفراد کی تعداد تیرہ کروہ ننین نو لاکھ تیرسٹھ ہزار نو سو چونسٹھ ہو گئی ہے جبکہ اب تک اس انفیکشن سے فوت ہونے والے افراد کی تعداد ونتیس لاکھ ننین نو ہزار پانچ سو اسی ہو چکی ہے عالمی طاقت کے طور پر سمجھے جانے والے امریکا میں کرونا وائرس کا خیر جاری ہے اور یہاں متاثر آفراد کی تعداد تین کو اور پندرہ لاکھ سے تجاویز کر چکی ہے جبکہ پانچ لاکھ چھسٹھ ہزار دو سو چوبیس مریض فوت ہو چکے ہیں وزیراعظم پاکستان امران خان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور بیرن ملک رہنے والوں پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت نے تحریک لبائک کے خلاف کاروائی انزدار دہشتگردی کے خوانین کے تحت اس وقت کی جب مظاہرین نے ریاست کی عملداری کو چیلنج کیا اور گلیوں میں تشدد پر اتر آئے جس میں ایوام اور سیکریٹی اداروں کو نشانہ بنایا ہے ٹویٹر پر بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ کوئی بھی شخص خانون اور آئین سے بالاتر نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ مغربی ملکوں میں ڈائیں بازو کے شدد پسند سیاستدان جو جان بچ کر اظہار رائے کی آزادی کے آر میں گالی دیتے اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں ان میں اخلاقی جرد کی کمی ہے کہ ایک عرب تیس کروڑ مسلمانوں کی دلازاری پر معافی مانگے سعودی عرب میں مساجد کے ایماء اور خطیبوں نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے دوران زکاة صدقات اور فطرہ کی رقم نامعلوم افراد کو دینے کے بجائے صرف مجازی داروں کو دیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زکاة اور فطرے کی رقم خطرناک ناصر کے ہاتھ نہیں لگ رہی ہے مملکت کی مساجد میں ایماء کرام نے ماہ سیام میں زکاة اور صدقات کی اہمیت پر زور دیا عالی محمد شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزید نے رفاہی اور غیر منافع بخش کاموں کے لیے احسان پلیٹ فارم کے ذریعے بیس میلین ریال جبکہ ولی احس شہدازم حمد بن سلمان نے دس میلین ریال کا عطیہ دیا ہے سعودی خبرسائن ایجنسی ایس پی اے اور الاغباریہ کے مطابق سعودی ڈیٹا اینڈ انٹیلیجنس ایتھاریٹی نے عطیات کے انتظام کے لیے پورٹل شروع کیا ہے احسان پلیٹ فارم کا مقصد جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرون اور بیرون مملکت مستحقین تک ریکارڈ وقت میں امداد بہ آسانی پہنچانا ہے شہر حیدراباد کے شمشان گھاٹ کی حالت بھی تیزی سے شمالی ہند کی ریاستوں کے شمشان گھاٹوں جیسی ہونے لگی ہے اور دونوں شہروں حیدراباد و سکندراباد میں موجود شمشان گھاٹوں میں جہاں معیتوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے روزانہ پندرہ تبیس امباد ریکارڈ کی جانے لگی ہے جبکہ ریاستی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے سلطلے میں جاری کیا جانے والے بولیٹن میں دس امباد بھی ریکارڈ نہیں کی جاری ہے لیکن جو لوگ ناشوں کے ساتھ شمشان گھاٹ پہنچ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مننے والوں کو کرونا وائرس تھا اور کرونا وائرس کے سبب ان کی موت واقع ہوئی ہے امبر پیٹ پنجا گھٹا پرانا پل بنسی لال پیٹ جبلی ہلز اور ای ایس ای کے شمشان گھاٹ کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ شہر حیدرباد کے بیشتر ہر شمشان گھاٹ میں روزانہ پندرہ ناشوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے اور کئی ناشوں کو دفن بھی کیا جانے لگا ہے کرونا وائرس کی وبا کے دوران میں جن غیر سرکاری تنظیموں کے نوجوانوں کی جانب سے آخری رسمات انجام دینے میں مدد کی جاری تھی ان تنظیموں کے ذمہ داروں نے بتایا کہ سالے گوشتہ انہیں روزانہ چار تا پانچ کالز محصول ہوا کرتی تھی اور ڈیسمبر تک بتجد ان کالز کا آنا بند بھی ہو چکا تھا لیکن اب روزانہ انہیں تیس تا چالیس کالز محصول ہو رہے ہیں اور ناشوں کی منتخلی کے لیے مدد کی درخواست کی جانے لگی ہے ان تنظیموں کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے ناشوں کی منتخلی کی سہولت فرام کرنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں اور اس سہولت اور آخری رسمات کی انجام دہی کے مختلف دعاقانوں سے شمشان کو ناشیں ہاں منتخل کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ سیب گاندی ہسپیٹل سے روزانہ پچیس تا تیس کالز محصول ہو رہے ہیں اور ناشوں کی منتخلی کے لیے درخواست کی جانے لگی ہے شہری خود پر لوگڈان نافذ کر لیں کیونکہ ریاست میں کرونا کی دوسری لہر کے دوران اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے اس بات کی توقع نہیں کی گئی تھی ریاست ہی نہیں بلکہ ملک کی کئی ریاستوں کی حالت انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے اور ان حالات سے محفوظ رہنے شہریوں کو خود پر سیلف لوگڈان کر لینا چاہیے سپریٹینڈنٹ گاندی ہسپیٹل ڈاکٹر راجہ راو اور ڈیریکٹر محکومہ صحیح جی سری نواز راو نے یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ اور ہیدر آباد کے علاوہ مضافاتی علاقوں کی حالت انتہائی تشبیشناک ہے گاندی ہسپیٹل سے روزانہ ایک سو پچاس کرونا مریض رجوع ہو رہے ہیں انہوں نے عوام سے گھروں کے باہر نہ نکلنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ صورتحال کو سمجھے کہ صورتحال کس قدر دھماکو ہو چکی ہے اور ان پر خوابو پانے عوام کو خود لوگڈان کر لینا چاہیے ڈاکٹر راجہ راو نے کہا کہ تلنگانہ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے نمٹنے میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شہری ڈاکٹرز اور ٹی پی عملے کی مدد کریں اور خود کو گھروں میں بند کر لیں ناغرزونا ساگر اسیملی حلقے کے زمنی انتخاب میں آج رائے دہی کا پرسکون انقاد عمل میں آیا صبح ساتھ ویہ سے شام ساتھ ویہ تک ووٹ ڈالے گئے جبکہ جملہ 88 فیصد ووٹرز نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا ناغرزونا ساگر میں جملہ 41 امیدوار میدان میں ہے جہاں ووٹرز کی تعداد دو لاکھ بھی سزار تھی صبح ساتھ وزے سے ہی پولنگ بوچ کے باہر رائے دہی ہندوں کی طویل خطاریں جمع ہونے شروع ہو گئی تھی دو پہر تک شدید دھوپ کی وجہ سے رائے دہی کے عمل میں سستی آگئی تھی تاہم بعد میں دوبارہ پھر سے پولنگ میں تیزی درج کی گئی ایک ضعیف خاتون کے انتخال پر کرونا کے خوف سے گاؤں والوں نے تجہیز و تکفین کے لیے پہل نہیں کی اطلاع ملنے پر چند مسلم نوجوانوں نے پی پی ایک کٹ پہن کر تدفین کی ذمہ داری خبول کر کے انسانیت کا مثالی نمونہ پیش کیا تفصیلات کے مجیب زیلہ ناغر کننل کلوہ کرتی منڈل کے ایک موضع میں 65 سالہ ضعیف خاتون شمیم بی کا انتخال ہو گیا جبکہ چار زن قبل ان کے شوہر 78 سالہ غفر کا انتخال ہوا تھا جنہیں کوئی اولاد نہیں ہیں پندرہ اپریل کو شمیم بی ناسازی صحت کے بعد دوبارہ اپنی آبائی گاؤں پہنچ گئی صحت خراب ہونے پر رات میں شمیم بی کا انتخال ہو گیا اطلاع گاؤں والوں کو ملنے کے باوجود کرونا سے انتخال کے خوف میں کسی نے تدفین کی پہل نہیں کی کلوہ کرتی کے نوجوانوں مقبول خدیر کریم اللہ عطا اللہ اور ساتھیوں نے اسی رات گاؤں کو پہنچ کر پی پی ایکٹس پہن کر ضعیف خاتون گناش کو رکشے میں گاؤں کے باہر جے سی بی سے خبر کھوتے ہوئے تدفین کر دی وہ اشتہ سال جو واقعات پیش آئے تھے وہی واقعات اس سال بھی پیش آ رہے ہیں کرونا کے خوف سے پڑوسی تو دور خونی رشتے بھی ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہیں صدر کل ہن مجلی سے تیازل مسلمین وہ رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد اصول جنویسی نے شہر ہیدراباد میں رمضان البارک کے سلچلے میں حکومت کی جانب سے صفائی کے انتظامات کیا جانے کے باوجود مختلف علاقوں میں کچھرے کی نکاسی میں تصالی پر برہمی کا اظہار کیا آج انہوں نے زونل کمیشنر جی ایچ ایم سی اشک سمراد کے ساتھ مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے کچھرے کی نکاسی کے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت دی اس سلچلے میں اویسی نے کمیشنر جی ایچ ایم سی کو ایک مختوب تحریر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے چارمینار زون کے مختلف بلدی عوضہ داروں کے ساتھ سرکل نو اور سرکل دس کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے دیکھا کہ بڑی مقدار میں کچھرہ سرکوں پر پڑا ہوا ہے اور اسے دو تین دن میں بھی نہیں اٹھایا جا رہا ہے وہ ایسی نے بتایا کہ رمضان کی وجہ سے کچھرے میں اضافہ ہو رہا ہے اس لئے بلدی عوضہ داروں کو دن میں دو تین مرتبہ کچھرہ اٹھانے کی ہدایت دی جائے راجن دنگر پولیس ٹیشن حدود میں پیش آئے غیر انسانی واقعے میں ایک ظالم شخص نے اپنے شیرخوار بیٹے کو خرص کی رقم ادا کرنے کے لئے تیس ہزار روپے میں فروخت کر دیا تفصیلات کے مطابق کشن باغ نو نمبر کی رہنے والی خاتون شہانہ بیگم نے بتایا کہ دو ماہ قبل انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا خاتون کے مطابق چند دن قبل ان کے شوہر حیدر علی نے یہ کہا کہ وہ کافی مخروض ہیں اور اپنے بیٹے کو فروخت کر کے وہ خرص کی رقم ادا کرے گا خاتون نے کہا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کے شوہر نے ان سے مزاق میں یہ بات کہی ہے تاہم جمعیرات کے دن جب وہ روزہ تھی افطار سے قبل ان کے شوہر نے یہ کہا کہ وہ افطار کر کے نماز ادا کر لے تب تک وہ بچے کو لے کر گھر کے باہر بیٹھیں گے خاتون نے روزہ افطار کر لیا لیکن شوہر گھر واپس نہیں آیا فون کرنے پر بھی اس نے کوئی معقول جواب نہیں دیا بعد ازاں اس نے گھر واپس لوٹنے کے بعد اپنی بیوی کو بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو تیس ہزار روپے میں فروخت کر دیا ہے خاتون نے راجندنگر پولیس سے رجوع کر شکایت درش کروای پولیس نے اس تلچلے میں مخدمہ درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا خاتون کا شوہر حیدر علی مفرور بتایا گیا ہے تلانگرہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ محلک کرونا وائرس کے مضبط کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جہاں اتوار کو ریاست میں پانچ ہزار تیریانو نئے کیسز درش کیے گئے ہیں اور پندرہ افراد فوت ہوئے ہیں وہ اشتہ روز یعنی ہفتے کو چار ہزار چار سو چھالیس نئے کیسز درش کیے گئے تھے حیدرواد کے حدود میں سات سو تیریالیس نئے کیسز درش کیے گئے ہیں جبکہ رنگہ ریڈی میں چار سو سات نئے کیسز سنگہ ریڈی میں دو سو بتیس سدھی پیٹ میں ایک سو سترہ میڈچل میں چار سو اٹھیسی نئے کیسز درش ہوئے ہیں بزارہ سہیت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابع تلنگانہ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار تیریال نو کیسز درش ہوئے ہیں جو ریاست میں اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے